ہاں فرنیڈز کیسے ہیں ہم سب جب سب خیر افیت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے یوٹیوب پینلٹی کے لیے پر میں ولکم کرتا ہوں اس سے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میں ساتھ میری چینل پر بنے رہی ہے تو چلی ہی شروع کرتے ہیں تو یہ آج ہمارا ٹاپیک جیسا کہ آپ تھامنیل میں دیکھ سکتے ہیں کار جو ہمیں رسیو ہوا ہے پہلے پیچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ہم مادہ کارڈ ویڈیو ہے جو اسٹی سی پے کا مادہ ویزا کارڈ ہے وہ ہم فری ہوئی جو ہے ایک تو کلاسک پلٹنجم سگنیچر تھے ان پر فیز تھی وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں جو ہمارے پاس مادہ ویزا کارڈ فری میں آتا ہے جو ہم وہ ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں رسیو کیسے کر سکتے ہیں تو وہ ہم نے رسیو کر لیا تھا اپلائے کر لیا تھا ابھی ہم نے اس کو ایکٹیو کرنا تھا ایکٹیو کرنے کے لیے یہاں پہ کارڈ لکھا ہوا کارڈ پہ ہم نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ وہ لکھا ہوا آیا جائے گا اسٹی سی پے ایکٹیویٹ کارڈ جب آپ کو کارڈ رسیو ہو جائے گا اس کے بعد یہ اپشن ایکٹیو ہوگا اس میں وہ کہہ رہا ہے how can I activate my card وہ کہہ رہا ہے کہ once you get your card tab activate the card and follow the steps مطلب آپ نے سب سے پہلے جب آپ کو کارڈ رسیو ہو جاتا ہے اس کے بعد جو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اوپر یہ کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے ایکٹیویٹ کارڈ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کارڈ رسیو ہوگا اس کے بعد یہ ایکٹیویٹ کا ایکٹیویٹ کا ایکٹیو ہوگا تھا وہ جیسے آپ نے اس پہ کلک کیا تو وہ کہہ رہا ہے you can activate your cards in two easy steps please hold your new sdc card and follow these steps اب یہ next check بناوا جائے گا وہ کہہ رہا ہے اس طرح سے آپ اپنا کارڈ جو ہے وہ hold کر کے رکھیں اپنے پاس پھر وہ دو easy steps ہوں گے اس کے بعد ہم نے continue کریں گے تو اس طرح سے آپ پھر وہ ان کو follow کیجئے گا تو آپ کا کارڈ ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم نے continue کیا تھا وہ کہہ رہا ہے last four digits of your new sdc pay card آپ کے جو last کے چار ڈیجٹس ہیں جو آپ کا کارڈ ہے اس کے چار ڈیجٹس ہیں last کے تو وہ آپ نے simple لکھ دینے ہیں اس پہ وہ کارڈ پہ لکھے ہوئے آ جائیں گے ٹھیک ہے کارڈ کی back side پہ تو وہ آپ نے چار ڈیجٹس لکھنے کے بعد continue پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ sdc پہ کارڈ دیکھیں activate card اوپر لکھا ہوارا تھا وہ اب ختم ہو گیا نیچے آپ نے agree retirement condition اس پہ کلک کر دینا ہے جس سے اس پہ آپ کلک کریں گے agree retirement condition کے یہ button پہ اس پہ کلک کر کے آپ نے simple continue پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی continue پہ کلک کریں گے یہ تھوڑی سا ٹائم لے گا تھوڑی سا ٹائم لینے کے بعد یہ پھر یہ next step پہ جائے گا وہ کہے گا your card has been your card is activated آپ کا card مطلب activate ہو گیا ہے جب اب آپ اس کو use کر سکتے ہیں purchasing ورہا کہ online یا پیسے withdraw کرنے کے لئے دیکھا ہے activate لکھا ہوا اگر اس کو refresh کریں گے تو یہاں پہ activate کا card ختم activate کا option ختم ہو جائے گا دیرس میں نے آپ کا card active ہو گیا تو یہاں پہ اس کو bottom میں slide کر کے ہم دیکھیں گے log کا option آ جاتا ہے اس کے بعد مطلب changing ورہا settings یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں دوبارہ ہم card میں جائیں گے card میں جا کے آپ دیکھیں گے یہاں پہ activate کا option ختم ہو گیا یہاں پہ log card کا option آ جاتا ہے card info آ جاتا ہے اس کے بعد card benefits آ جاتا ہے card settings آ جاتی ہیں تو یہاں پہ ہم کسی بھی option پہ آپ click کر کے جو آپ دیکھنا چاہیں card log card کا card info کا card benefits یا card setting کا جو آپ کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ اس کو click کر کے دیکھ سکتے ہیں card info پہ آپ click کریں گے تو وہ آپ کا face verification یا مطلب thumb یا جو بھی ہوگا وہ آپ کا یا پین وغیرہ پوچھ کے تو وہ آپ کی card کی detail دے گا کہ آپ کا card کا number یہ ہے online جو آپ دیکھنا چاہیں تو card holder name یہ ہے expiry date cvc number یہ ہے تو یہ بھی آپ اس کو screenshot لے کے save کر لیں اس کے بعد اگر اس card کا اگر آپ کا card گھوم جاتا ہے کہیں بھی کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو log بھی کر سکتے ہیں آپ پہ log کا option ہے تو اس کو آپ log کر سکتے ہیں log کر کے پھر اس کو آپ یہ کہ online کسی کے پاس اگر گم گیا ہے تو آپ online fraud سے بھی سکتے ہیں کوئی لے کے اس کو use کر لے یا یہ چیزیں تو اس کے بعد settings بھی یہاں پہ آ جاتی ہیں اس کے limit set کر سکتے ہیں pin change کر سکتے ہیں اس کے بعد subscription plan ہے وہ آپ چک کر سکتے ہیں security temporary suspend کر سکتے ہیں اس کو یہ مختلف چیزیں ہیں تو log card کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس پر log وے click کریں گے تو یہ فوراں سے lock ہو جائے گا card is locked تو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے دوبارہ سے speak click کریں گے دوبارہ سے unlock ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہ سارے settings activate ہونے کے بعد یہ settings کر سکتے ہیں اس سے پہلے یہ active نہیں ہوگی تو امید کہ تم ویڈیو آپ کو پسند ہوگی اسے ملامت ویڈیوز دیکھنے میں ساتھ مریچل میں بنے رہیے تمہیں آپ کے لئے اس ملامت ویڈیوز شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں